موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز انوار الحق کاکر سے کوئٹ کے ڈپٹی وزیر آزم اول کی ملاقات سات مہائدوں پر دستخد دونوں رہنماؤں کا تعلقات کی رفتار پر انتہائی اتمنان کا اظہار نگران وزیر آزم کوپ ٹوئنٹی ایٹ میں شرکت کے لیے دبائی پہنچ گئے نواز شریف توشہ خانہ ریفرنس میں شامل تفتیش ہو گئے وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ کوئی دستاویس موجود نہیں کہ نواز شریف نے کوئی بھی گاڑی مانگی ہو عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت 20 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئمن پی ٹی آئی پر فردے جرم آئیت نہ ہو سکی کیس کی مزید سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربرہ کے جیل ٹرائل سے منفی پیغام جاتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل جیل ٹرائی پیغام جاتا ہے ٹرائی پیغام جاتا ہے کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کاناڈا میں ستیزن رہنا چاہتے ہیں لایٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستیزن رہن ویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر اقوام متحدہ کی کوپ 28 میں شرکت کے لیے دبائی پہنچ کر متحدہ عرب امرات کے وزیراعظم عبداللہ سلطان بن آواد النایمی نے نگران وزیراعظم کا استقبال کیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر اقوام متحدہ کی کوپ 28 میں شرکت کے لیے دبائی پہنچ گئے متحدہ عرب امرات کے وزیراعظم عبداللہ سلطان بن آواد النایمی نے نگران وزیراعظم کا استقبال کیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر یکم اور دو دسمبر کو عالمی محولیاتی ایکشن کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے قبل ازی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کوئیتی ڈپٹی وزیراعظم اول وزیراعظم شیخ طلال الخالد سے ملاقات کی چیپ آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر بھی ملاقات میں شریک تھے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر اور کوئیتی ڈپٹی وزیراعظم اول وزیراعظم شیخ طلال خالد سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے دمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر سور دیا دونوں راہنماؤں نے برادرانہ تعلقات کو باہمی اقتصادی شراکتداری میں تبدیل کر کے مزید مضبوط کرنے کی خواہش کا آدھا کیا دونوں راہنماؤں نے مختلف شعبوں کے ساتھ مہائدوں پر دسخت کیے مہائدے پورٹ سیکیورٹی، زراد، ہائیڈل پاور، وارٹر سپلائز اور کانکنی سمیت اربوڈالر کی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے تیپ آئے مادنی سنت، ٹیکنالوجی زونز، کینگروز کے تحفظ، کانکنی، ثقافت بہولیات اور پائدار ترقی سے متعلق تین مپاہمتوں پر دستخت کیے گئے دونوں راہنماؤں نے تعلقات کی رفتار پر انتہائی اتمنان کا اظہار کیا دونوں ممالک میں قریبی رابطے اور تعلقات کو مزید مضبوط اور گہرہ کرنے کے لیے تیز رفتار اقدامات کرنے پر اتفاق کیا نگرہ وزیراعظم نے قوید کے ساتھ ان محایدوں کو ایک اور سنگی میل قرار دیا جو سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل کے پلیٹ فارم سے ملک کے لیے سامنے آ رہی ہے نگرہ وزیراعظم نے قوید کے امیر شیخ نواف اور احمد الجابر السبخ کی سہتیابی کے لیے بھی دعا کی مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف توشہ خانہ ریفرنس میں شامل تفتیش ہو گئے مزید احوال اس سپورٹ میں مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف توشہ خانہ ریفرنس میں شامل تفتیش ہو گئے احتساب عدالت اسلام آباد میں عاصف زرداری نواز شریف یوسف رزا گلانی اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سمار جج محمد بشیر نے کی جس میں نواز شریف کے وقیل کازی مصبہ ارشد تبریز نیپ روسیکیوٹر عرفان بھولا اور سہیل عارف پیش ہوئے دوران اس سمار نواز شریف کے وقیل رانہ عرفان بھی عدالت میں پیش ہوئے وقیل سفائی نے عدالت کو بتایا کہ شامل تفتیش ہو گئے ہیں سوالات دے دئیے گئے ہیں اور ان کے جوابات بھی پراہم کر دئیے گئے ہیں روسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ جواب جمع ہو گیا ہے مزید کاروائی ہوگی اس کے لیے تھوڑا وقت دیا جائے وقیل سفائی نے عدالت میں کہا 2019 میں سوال نامہ تیار کیا میاں صاحب علیل تھے پراہم نہ کیا جا سکا جو ریفرنس تیار کیا جو گاڑی لکھی اس کی واپسی کے لیے کوئی ریکارڈ نہیں کوئی دستاویز موجود نہیں کہ نواز شریف نے کوئی بھی گاڑی مانگی ہو عدالت نے نیف سے استفسار کیا کہ آپ اس پر کیا کریں گے جس پر پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ابھی بیان دیکھیں گے اور پھر اس پر مزید کاروائی ہوگی بعد ازہ عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت 20 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر آج بھی فرد جرم آئیت نہ ہو سکی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر آج بھی فرد جرم آئیت نہ ہو سکی فواد چودری کے وکیل فیصل چودری اور چیئرمن پی ٹی آئی اسد عمر کے وکیل شویب شاہین کمیشن کے سامنے پیش ہوئے ممبر سن نصار دورانی کی سربراہی میں چار رکنی کمیشن نے چیئرمن پی ٹی آئی سمیت فواد چودری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کیس کی سماعت کی وکیل شویب شاہین نے کہا ہمیں الیکشن کمیشن کی چیئرمن پی ٹی آئی سے متعلق آرڈر کی کوپی نہیں ملی ممبر کمیشن نصار دورانی نے کہا کہ وزارت قانون نے ریپورٹ دی ہے کہ حالات ایسے نہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو پیش کیا جائے کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ جیل میں سماعت کے لیے جا سکتے ہیں جس پر وکیل کا کہنا تھا ہمیں جواب کے لیے ریپورٹ کی کاپی چاہیے اگر ریپورٹ خفیہ نہیں تو فراہم کی جائے تاکہ اس کی روشنی میں جواب دے ممبر کمیشن نصار دورانی نے کہا کہ ریپورٹ کی کاپی آپ کو فراہم کر دیتے ہیں توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے ڈیڑھ سال گزر گیا چارج فریم کرنا ہے وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں مسئلہ چارج فریم کا ہے وکیل شیف شاہین نے کہا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربرہ کا جیل ٹرائل سے منفی پیغام چاہتا ہے دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق وزیر اسد عمر کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور اپنا تحریری جواب جمع کرا دیا اسد عمر نے کہا کہ وکیل انور منصور بیما ہے جس پر ممبر کمیشن نے اسد عمر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کبھی آپ نہیں آتے کبھی وکیل نہیں آتا اسد عمر نے کہا میں تو سب سے زیادہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوا ہوں میں تو سیاست بھی چھوڑ چکا ہوں ممبر کمیشن نے اسد عمر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سیاست کریں اسد عمر نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ لیکن سیاست چھوڑ دی ہے فواد چودی کے وکیل فیصل چودی نے کہا ہمارا تو سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں اس کے باوجود پیش نہیں کیا جا رہا ہمارے پروڈکشن آرڈر دیں ہمارا کیس الگ کر دیں ممبر کمیشن نے وکیل فیصل چودی سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم آرڈر کرتے ہیں بعد ازام ممبر الیکشن کمیشن نے سار دورانی نے کیس کی مزید سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی ممبر کمیشن